اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج بہت دنوں کے بعد میں آج ویڈیو بنانے لگی ویڈیو تو کافی دنوں سے ریکارڈ کیوئی تھی بس مجھے ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو یہ بہت آسان سا دوبارٹیک میں نے پینٹ کیا اورگنزا کا فیبریک ہے اور اس کے اوپر میں نے وارٹر کلر یوز کیا ہے گولڈن آگلینڈ کے ساتھ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ گولڈن آگلینڈ بناوں گے میں نے پہلے آپ کو بنانا یہ سکھائی ہوئی ہے اس کا لنک میں دسکرپشن میں دوں گے یہ پی وی اے جل ہے پی وی اے جل کیسے بناتے ہیں اس کو پاودر فارم میں ہوتا ہے پاودر اس کو پی وی اے جل بنانا پڑتا ہے چولے پر پکا کے بنانا پڑتا ہے اس کی پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو میرے یوٹیوب پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لنک میں دسکرپشن میں دوں گے سب سے پہلے پی وی اے جل ڈال ہے ہم نے اس کے اندر یہ میں ویسے تو جی تھری یوز کرتی ہوں لیکن یہ میں پاس ایک نیا کیمکل آیا تھا سی بی اے کے نام سے جیتنا ہم پی وی جل کے اندر جی تھری ڈالتے ہیں اتنا ہی ہم یہ سی بی آر یہ ایک بائینڈر کے فارم ہے بائینڈر ہی ہے یہ بائینڈر یہ تھوڑا سا تھیک ہوتا ہے سی بی آر تو یہ گلو مطلب گلو ایک ہے اس طرح کا اس کو گولڈن کلر کو تو جلدی سے فیبرک سے اترنے نہیں دیتا یہ وہ میں نے پی وی ڈالا اس کے اندر میں نے سی بی آر ڈالا اور یہ میں نے تھوڑا سا گولڈن کلر پہلے یوز کیا تھا تھوڑا سا وہ بچا ہوا تھا میں نے اندر وہ بھی ایڈ کر دیا تو اتاکہ وہ ایکسٹرا تھا زائع نہ ہو جائے اس کو ڈال لے کے بعد اس کے اندر میں نے ڈال لیا تھا میرا جون سا مجھے گولڈن کلر سے یہ تھا وہ تھوڑا سا متیلک شیڈ نہیں تھا تھوڑا سا برائٹ سا شیڈ تھا اس کے لئے میں دو طرح کا گولڈن ڈسٹ یوز کر رہی ہوں گولڈن ڈسٹ میں بھی تین چار کلرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے گریریش شیڈ میں ہوتا ہے متیلک شیڈ میں ہوتا ہے یالو سا گولڈ شیڈ گولڈ کا کلرز اس شیڈ میں ہوتا ہے یہ میں نے گریریش گولڈن ڈالا تھا ڈسٹ اور اس کے ساتھ میں نے متیلک یہ دونوں میں ایک والکوانٹری میں اس کے اندر ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کیا اگر آپ کو صرف ڈسٹ مطلب ڈسٹ کا چاہیے نا اگزیک شیڈ جنس ہوتا ہے گولڈ کا آپ صرف وہ ڈالیں لیکن اگر آپ اس کے ساتھ شیئن پی چاہیے تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا گلیٹر ایڈ کر لیا کرے میں اکثر ویڈیوز بناتی ہوں اور اکثر فیبرک پہ پینٹ کرتی ہوں تو میں گولڈن ڈسٹ کے ساتھ تھوڑا سا گلیٹر سلوڑ گلیٹر ڈالیں یا گولڈن ڈالیں میں زیادہ سلوڑ گلیٹر یوز کرتی ہوں گلیٹر یوز کرتی ہوں اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک تو گولڈن ہوتا ہے اور وہ گلیٹر کے ویڈیوز بہت شائن کرتا ہے اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیں یہ لائٹ کی وجہ سے تھوڑا سا کیمری میں آپ کو اتنا گولڈن یہ شائن کرتا ہے آپ پتہ نہیں چل رہا ہے یہ بہت اچھا شائن کر رہا تھا اور بہت زبادست کلر آیا تھا اب اس کی تھوڑا سا ٹھیک ہے اگر آپ پی وی جل جنسی ہے آپ تھوڑی سی تھن بنا لیں لیکن اگر آپ نے اس طریقے سے نوزل میں ڈال کے آؤٹلین کے لئے یوز کرنا ہے تو پھر آپ کو پی وی جل اتنی ہی تھک بنانی پڑے گی جتنا آپ کو ابھی میں دکھایا ہے اگر بہت تھن ہوگی آپ نوزل رہ کے سٹارٹ کریں گے لائن وہاں پہ گی ٹھیک اٹھائیں گے پھر بہت Rus ڈال یوز کرنا تو بھی جل کے اندر آپ نے بائنڈر نہیں ڈالا اگر بائنڈر ڈالیں گے اور اور اُس پر گولڈن ڈسٹ ڈالیں گے تو وہ تھوڑی دے میں بلیک ہو جائے گا اگر تو فیبرک پر لگا دیا وہ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے لیکن اگر کالر آپ نے رکھ دیا زیادہ دیر کے لیے نہیں 30 منٹ کے لیے بھی آپ نے رکھ دیا نا وہ کالر بلیک ہونا شروع ہو جائے گا گولڈن ڈسٹ اور پی وی اے میں ڈال کے استعمال نہیں کرنی اس کے لئے آپ کو پی وی اے ہی الگ سے تھین بنانا پڑے گا تھوڑا سب پی وی پاورڈر ڈالیں اور تھین بنا کے رکھیں سپرنٹ بوتل میں اس کو میں نے نوزل میں بھڑ لیا نوزل آپ کو یہ مارکٹ میں مل جاتی ہے اگر آپ کو یہ نوزل نہیں ملتی تو آپ کسی بھی ڈروپر میں ڈال لیں آئی ڈروپ کے جو ان سے بوٹل ملتی ہے اس کے لئے وہ خالی کر کے اس میں ڈال لیں ٹھیک ہے وہ بھی نہیں ملتی تو پھر سلائی مشین کا جس میں تیل ڈالتے ہیں نا سلائی مشین کا آئل ملتا ہے وہ بھلی خالی کر کے بوٹل آپ اس کے اندر ڈال لیں میسے پلاسٹیک کی جہاں سے بوٹل ملتی ہے وہاں سے ایزی لی آپ کو یہ نوزل مل جائے گی اس کے اندر آپ یہ کلر بنا لیں اس کے اندر ڈال لیں اور آپ آؤٹلین کر لیں میرا اورگنزا کا پنک ڈوبٹا تھا اور اس کے اوپر مجھے پنک کے اوپر تھوڑا سا ڈاک پنک شیئر لگانا تھا تو اس کے لئے پہلے میں نے آؤٹلین کی آؤٹلین کرنے کے بعد اسی طریقے سے جس آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے دو دو پھول بنا کے پورے ڈوبٹے کے اوپر سپریڈ کیے تھے دو 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 عصصہ کر کے بنا لیا تھا پورا ڈیزائن اور کیونکہ مجھے سیم کرنا ہ لگانا تھا مجھے سپریڈگ نہیں کرنے تھی تو اس لئے میں نے پانی نہیں لگایا تھا آؤٹلین کی آؤٹلین کرنے کے بعد جب ساری آؤٹلین ڈرائے ہوگی میری تو اس کے اندر میں نمی پروٹ کو لگاڑا بنایا پانی لیا پانی کے اندر منہ میں نے بائیندر ڈالا ٹھیک ہے آپ کے پاس جو سا بائنڈر ہے یوڈی بائینڈر ہے تائیبن بائنڈر ہے جو بائنڈر آپ ڈال دے میرے پاس یوڈی بائنڈر تھا اپنے دوری بائنٹر ڈالیں اور اپنے دوری بائنٹر کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا میں نے دوری بائنٹر کے ساتھ گیاں کلر نہیں ڈالا تھا پنک کلر ہی میں نے دلیا ہے جسا فرکہ کلر ہی میں نے دلیا تھا مطلب زیادہ ڈالیا تھا دو چیزیں پانی میں نے دلیا ہے نمبر وان بائنٹر نمبر دو لیکوار پگمینٹڈ کلر یا اوریجنل کلر آپ کو کسی بھی کیمیکل کی شو آپ سے مل رہے گا آپ کو فیبرک کلر ہمیں چاہیئے فیبرک پر یوز ہونے بارے ہیں لیکوارٹ کلر جو ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ کلر دے دیں گے اور جو آپ کو شائن کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ کلر شائن نہیں کر رہا یہ فیبرک شائن کر رہا تھا اورگنزا کے اندر ہلکی اسی شائن سی ہوتی ہے واش کرنے سے پہلے یہ کلر لگنے کے بعد اس لئے فیبرک شائن کر رہا ہے کلر میں شائن نہیں تھی اس طرح سے احتیاط کے ساتھ کولڈن آوپلین سے بچاتے ہوئے اندر اندر آپ نے اس کے اندر کلر کر لینا سارے پھولوں میں کلر کر لیں اور اس کے بعد جب یہ تقریباً فیفٹی پرسنٹ ڈرائی ہو جائے گا پورا ڈرائی نہیں کرنا آپ نے اور فوراں سے بریش کے ساتھ پنگ کلر لگاتے ہی آپ نے اس کے اندر ہلکی سی شیڈنگ نہیں کرنی اس کے اندر دار کلر کی شیڈنگ ہوگی جب یہ کلر فیفٹی پرسنٹ ڈرائی ہو جائے گا تب آپ نے اس کے اندر ہلکی سی شیڈنگ کرنی ہے وہ بھی میں بھی آپ کے سامنے کروں گی اگر آپ کو یہ میرے ویڈیو اچھی لگتی ہے یا کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ میرے سے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں آپ انسٹرگرام پر مجھے میسج کر سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک بھی میرے ڈسکرپشن میں ہوگا اور ویڈیو میں جو کلر میں بنا رہی ہوں اس کی ساری ڈیٹیئرڈ ویڈیو جو میں بنا چکی ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اب یہ میں سارے دوبٹے جتنے پھول بنائے ہوئے تھے سب میں میں نے کلر کر لیا جب وہ فیفٹی پرسنٹ ڈرائی ہو گئے اس کے بعد دارک شیڈ میں نے دیا تھا جو پنک کلر بنایا تھا پنک کے ساتھ ڈرک میرونی شیڈ تھا اس میں نے ہلکی سی سینٹر میں شیڈنگ کی تھی بس لائٹ سی شیڈنگ کرنے کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں جب یہ اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے اس کے بعد میں نے اس کے سائٹ پر دارک سی گرین سے پتے بنایا تھے اور وہ پورا ڈرائی ہونے کے بعد بنایا تھا میں نے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں اور اگر کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ مجھے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو بھی آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ